موسیقی وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یوں لگ چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ایسے لگا کے رکھا ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا علیہ کا نبی پانی پی رہے تھے پیار رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں کہ لیں کہ کیا کروگے کہ اپنے باپ کو پھلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے تو آپ نے دے دیا وہ گیا گھر کا اببہ یہ پانی تو پی لے کہ کیا ہے یہ پشاب لے کے ہے وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا پشاب لے کے ہے وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا تو ان کوئی تنا غصہ چڑھا وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازہ دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں کہ عبداللہ تیرا باپ ہے قدر کر قدر کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے جا اس کی خدمت کرو تیرا باپ جنازہ پڑھا اپنا کرتہ اتار کے کفن کے طور پر دیا اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ دیر ہوگے آپ ذرا دیر سے پہنچے اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا اس کے موں میں اپنا لواب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے اس منظر کو دے کر ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑا تو بھائیو میں آپ کی منت کرسا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو جو تمہارا عقیدہ ہے جو تمہاری سوچ ہے اس کو گلے سے لگا کے رکھو لیکن دوسروں کو احترام دو عزت دو سب کو اپنا پھنچ سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا ہم نے اپنوں کو غیر بنائے تھے تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹھکا رہ گیا ایک دن جنت میں جائے گا چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزق میں ہم بھی دوزق میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس کس بات کس بات پر خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے ہمیں کہیں اور کس بات پر ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے کوئی خبر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک نیک تھا ایک گناہگار تھا تو نیک کہتا تو بہت گندہ ہے وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ وہ روز اس کو تو بڑا گندہ ہے وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم قسم اٹھا لی وہ دونوں مر گئے تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو ٹھیکے دار چل بھئے تو جا جنت میں اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا اس کو ڈالو جہنم میں تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو سب کو عزت دو ہمارا کم تو گلے لگانے ہیں نہ کہ نفرت کل مثلا ایک آدمی آپ کا نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہرسپتال سے نکلا جاتا ہے وینہ ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا ننگی ہو کے آگے برے صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سکرین پہ آجائے وہ وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آگئے انڈیا میں تو میں یکم جنوری کو پہنچا تیونس سے دبائی تو مجھے کسی نے کہا کہ وینہ ملک کی شادی ہو گئی میں کہا یار میری ملاقات کراؤ انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی کی امتی ہے پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے تو اس کو پیغام بیجا اس نے معذرت کر لی کرنی میں نہیں آتا میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں تو انہوں نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ جواد وسیم تھے وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گا اس نے کہا نوجوان تھا اسد پتھان تھا اس سے انہیں شادی کی تھی تو میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک اللہ آپ کا گھر آباد کرے اچھی بیوی بنائے اچھی ماں بنائے آپ کے لئے ہمیشہ دعا کی ہے جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لئے دعا کیا کرتا تھا اور تمنہ کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائیں تو وہ رو پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پر اس کے آنسو نکلے ہیں ہم اٹھ کے آگئے پھر میں چلے گئے جبوتی جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا دو دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا تو دونوں میئے بیوی خود آگئے جس ہوتل میں میں ٹھہ رہا ہوا تھا انہوں سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا کہا مولانا آپ نے میری زندگی بدل تھی اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بر سر سے کبھی نہیں اترے گا میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا تمہاری زندگی کیسے بدل گئے کہ یہ میرا خامد بیٹھا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ ایگرمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں فلم نہیں چھوڑوں گی چھے فلمیں سائن کی ہوئی تھی ابھی بھی اس سال چھے فلمیں سائن کی ہوئی کہ میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں فلمیں نہیں چھوڑوں گی لیکن میں نے کہا تو تیرے احرادہ کیسے بدل گیا کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا آپ جیسے میرے جیسے کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں تو آپ نے مجھے بیٹی کہا مجھے عزت دی میرا دل پھگل گیا ہے تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے نبی کے دور سے ہے بخاری چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پر چلی گئی ہے تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوترمنڈی جہاں عربوں کے کاروبار روزانہ تھے تو روزانہ سر پاٹ رین گریبان پاٹ رین تیری ماں تھے تیری فلانی تھے تیری فلانی تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا میں نے کہا دیکھو بھائی یا ادھار دینا چھوڑ دو تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو اگر ادھار دینا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو اور مسلمان بن کے رہو امتی بن کے رہو امتی بن کے رہو فرقہ واریت کا شکار نہ ہو تعصب کا شکار نہ ہو نفرتوں کا شکار نہ بنو مسلم بن کے رہو اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو پوری دنیا پھرا ہوں جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کئی نہیں دیکھیں تو ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے بنگلہ دیش میں بھی اتنی لے ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو بس سب کو گلے سے لگانا سکھو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیا حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ 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 سب منافق لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے اٹھ جا میری مجلس کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حزیفہ کی وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں کسی کو خبر نہیں دے ایک منافق سردار تھے زید وہ آ کر کہنے لے گا یا رسول اللہ ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے ایمان لاتا ہوں میرے لئے دعا کر دیں تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھے کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے دل کو صاف کر دے ایمان سے سینہ بھر دیں وہ کہنے لے گا یا رسول اللہ مجھے میں منافقوں کا چودری ہوں آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں آپ کو تو پہلی پتہ تھا لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے کہ نہیں بھی نہیں بھی نہیں کسی کا نہیں بتانا جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے جو نہیں آئے گا اس کو معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا عبداللہ بن عبی جیسے کا جنازہ پڑھا دیا جبکہ ہزوں میں روح کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ منافق ہے شاید بخشا جائے شاید بخشا جائے